ایلو فرینڈز آپ کا فیٹ سے ایک بار سواگت ہے ہمارے یوٹیوب فیملی میں اور دوستو میرے کو بارہ سال کا ایکسپینس ہے ٹیچنگ کرتے کرتے ہیں میرے کو بارہ سال ہو گئے ہیں اور میں آپ کے لیے آج بہت اچھا ٹاپک لے کے آیا ہوں اور دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیپینڈ ایلیاس نیم کے اوپر جی سرور دو جار بارہ ڈی ایلیاس نیم کو کیسے کون فیگر کرتے ہیں اور اس کے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے تو جیسے کہ دوستو لاش ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا چی بھائی یہ جو ہے وہ ہمارا یہاں پر جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا چی یہ جو ہے وہ یہاں پر ہمارا ایک ڈی ایلیس سرور ہے جس کا ڈومین نیم نیم نتین.کوم ہے اور اس کا جو آئی پی ایڈرس ہے وہ یہ ہے اور یہاں پر ہم نے ایک کمپنی کی اپنی انٹری کروائی تھی server.netin.com کی جو کی اس ip پر ہم نے اس client سے جو ہے وہ اس company کو اپنے browser میں open کیا تھا تو دوستو میں آپ کو پھر سے ایک بار جو ہے وہ server پر لے کے چلتا ہوں یہ میرا یہاں پر dns server تھا میں آپ کو tools میں لے آکے دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھو dns server manager کے اندر آکے یہاں پر ہمارا netin.com بنا ہوا ہے اور یہاں پر ہماری company add ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے دوستو یہ میرا کیا ہے یہ میرا client ہے اب میں جو ہے اپنے client کے یہ google chrome میں جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں چی بھائی یہاں پر جو ہماری company تھی اس کا نام تھا server a.netin.com اور میں یہاں سے اس کو enter کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو company ہے وہ اس نام سے open ہو رہی ہے تو دوستو یہاں پر جو ہے وہ actual میں alias name کیا ہوتے ہیں اور alias name کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو دوستو جیسے کی میں نے آپ کو last video میں بتایا تھا ہمارا جو fqdn ہے ملی کی ہمارا جو dns ہے وہ اس کے اندر دو name ہوتے ہیں ایک host name ہوتا ہے ایک domain name ہوتا ہے دوستو domain name تو ہمیسے dns کا ہوتا ہے جیسے کی google.com ہے ہمارے case میں nitin.com ہے لیکن جو host name ہے وہ اپنا company جو ہے وہ decide کرتی ہے تو دوستو یہاں پر جو ہمارا case ہے ہمارے case میں جو company کا نام ہے وہ server a ہے جو یہ ہمارا host name ہے لیکن دوستو company چاہتی ہے چی بھائی کبھی بھی جو server a ہے وہ میرا اپنا ایک personal نام ہے لوگوں کو کبھی نہیں پتا چلنا چاہیے چی بھی کوئی چیز ہے تو company کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک عرف name رکھنا چاہتی ہے جیسے کی for example دوستو آپ جانتے ہوں گے یہ آپ کا کوئی دوست ہے اس کا جو نام ہے وہ راجویر تھا لیکن ہم لوگ اسے محلے میں سونو یا مونو کے نام سے جانتے تھے ہمیں پتا ہی نہیں تھا جی اس کا نام راجویر ہے یا اس کا نام سومنات ہے تو اس کا جو سونو نام ہے نا وہ کیا ہے ارف میں اللياز اگر ہم ہندی میں بات کریں بھائی ایلیاز کا جو میننگ ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی ایک چیز کو دو ناموں سے جانا چاہا ہے اور اسی چیز کو هم دوستو c name کے نام سے بھی جانتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم کرنے کیا والے ہیں ہمارا سرور اے ہے نا اس کا ہم نام چنج کرنے والے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر کرنے والے ہیں www و کے نام سے ہم اس کو جاننے والے ہیں تو دوستو یہ www جو ہوگا وہ سرور اے کا ایک الیاس نیم ہوگا تو چلیے دوستو جانتے ہیں الیاس نیم ہم کیسے create کر سکتے ہیں تو یہاں سے چلتے ہیں ہم اپنے سرور پر اور ہمیں سرور dns manager کے اندر ہم یہاں پر دوستو نیتین.com جو ہمارا ڈومین نیم ہے اس کو right click کریں گے اور یہاں سے new host کے نیچے آپ دیکھیں گے جی new الیاس کا آپ کا option آئے گا یہاں سے دوستو دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں fqdn ہمارا یہاں پر نیتین.com آ رہا ہے تو ہم یہاں پر الیاس نیم www ڈال دیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم یہاں سے اس کو browse کرتے ہیں اور دیکھو یہ سرور 2022 آگیا ہمارا جو کی یہاں لکھاوا ہے اسے open کرتے ہیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں forward lookup zone آگیا ہم اسے open کرتے ہیں نیتین.com کو اور ہم اپنے جو ہے اسے سرور اے کو select کر لیتے ہیں ہم اسے open کرتے ہیں تو دیکھو دوستو یہاں پر target جو ہے وہ ہمارا server a.nitin.com آ گیا اور یہاں پر جو ہمارا fully qualify آ گیا وہ www.nitin.com آ گیا اور ہم اسے یہاں سے okay کر دیتے ہیں تو دوستو اب آپ دیکھیں گے جی جب بھی کوئی بندہ www.nitin.com کو search کرے گا تو وہ اس کو direct target کرے گا server a.nitin.com کے اوپر اس کو transfer کر دے گا یا اس کو redirect کر دے گا تو دوستو کبھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا جی server a نام کی بھی کوئی چیز ہے لوگ جانیں گے www.nitin.com کو تمہیں سے یہاں سے ایک بار refresh کرتا ہوں اب دوستو میں چلتا ہوں اپنے client میں اور client میں پھر سے دوستو میں google chrome کو open کرتا ہوں یہاں سے اور اب میں یہاں پر search کرتا ہوں www.nitin.com تو آپ دیکھیں گے جو میرے کو پہلے reply آ رہا تھا وہی reply اب میرے کو یہاں پر آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دیکھو میرے کو وہی reply یہاں پر آ چکا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ الیاس نیم کو create کیا ہے اور اس کا کیا benefit ہے تو دوستو اس کا جو اصلی benefit ہے الیاس نیم کا وہ یہی ہے آپ کا جو original name ہے نا ٹھیک ہے company کے server کا وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے گا آپ جو ہے وہ www سے کیا چلا رہے ہیں کام چلا رہے ہیں تو دوستو www کیا ہے وہ ایک الیاس نیم ہے جس کو بھی ہم نے create کیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دوستو ساتھ میں ہی جو ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں thank you for watching this video